اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مولانا سیر فاد حسین اور ان کی فیملی یعنی میری بیٹی اور میری نوازیوں پاکستان گئے ہیں تو معاشر پاکستان کا جو ہے وہ ٹور لگایا انہوں نے تو بہاون لگر بھی گئے تو بہاون لگر گئے تو بہاون لگر میں میرا جو ہائی سکول ہے تو میرے ہائی سکول میں بھی گئے جہاں سے میں نے ہائی سکول کیا تو اور ان کے ظاہر ہے کہ وہاں میزوان میرے چھوٹے بھائی جو ہے حضرت مولانا مفتی خلیق آمد آخون یہ میرے چھوٹے بھائی یہ بھی ساتھ تھے ان کے تو ان کو لے کے گئے وہاں تو اس لحاظ اس نصف سے مجھے یہ واقعہ سکول کا آج سنانا مقصود ہے اب وہ میرے آئی سکول میں گئے تو سکول تو بند ہو چکا تھا جو وہاں کلرک موجود ہے چھٹی ہو گئی تھی تو میرے چھوٹے بھائی مفتی خلیق صاحب نے ان کو کلرک صاحب سے کہا کہ یار وہ ہمیں سکول دیکھنا ہے اور یہ جو ہے یہ جو بچی آئی میں بچیوں کے نانا یہاں پڑھتے رہے ہیں میرے بارے ہیں کہ ان کے نانا یہاں پڑھتے رہے ہیں تو یہاں بچی آئے میں گھومنے تو دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ سے آئے یہ انہوں نے کہا جی بلکل بلکل آجے یہ تو انہوں نے جو آپ وہ سکول دکھائی یہ کلاسیز ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ چونکہ 1983 میں فارغ ہوئے ہوں گے میٹرک کیا ہوگا تو یہ بیلڈنگ پرانی جس میں انہوں نے پڑھا ہوگا وہ دکھاتا ہوں آپ کو تو وہ بیلڈنگوں میں لے گئے تو سامنے ایک بہت بڑی نمائی تختی لگی ہوئی تھی تو اس تختی کے اندر انہوں نے جو ہے مخصوص چند سٹوڈنٹ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور تختی کا انہوں نے تھا اعزاز طلبہ طلبہ کا اعزاز جن کا کیا گیا تو وہ ان طلبہ کے نام ان طلبہ بھی میرا نام بھی لکھا نظر آگیا ان کو اور بھائی صاحب تو بڑے خوش ہوئے کہتا بھائی مونیر کا نام مونیر آمدہ خون تو میں بھی خاص ہونہار سٹوڈنٹوں میں سے یادگار سٹوڈنٹ میرا نام بھی اس میں اور لکھا 1983 میں یہ میٹرک کیا تو وہ پھر صحیح فادر بقیدہ وہ اس کو فوٹو کھینچا ہمیں بھیجا کہا دیکھو یہ کتنے عزاز کی بات ہے یار ہمیں تو توقع بھی نہیں تھی کہ ایسا ہوگا یہاں تو آپ کو محشہ نام تختی بھی لکھا ہوا ہے تو اور کب سے لکھا ہوا ہے تو ہزارے خوشی کیا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ یہ وہ ان کے نانا ہے منیر آمدہ خون تو کلرک کہتا اچھا یہ منیر آمدہ خون کہتا ہے ان کا تو ریم ٹی وی پہ پر پرگرام میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ وہ جہاں سکول کا کلرک جو ہے کہتا ہے میں اسی سکول سے میں بھی فارغ تحصیر ہوں اور میں یہاں پہ کلرک ہوں اور یہ منیر آمدہ خون صاحب اچھا اچھا یہ ہیں یہ ماشاءاللہ یہ مفتی آدم امریکہ یعنی ان کو وہ کہہ رہے ہیں اب میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ مفتی آدم امریکہ لیکن لوگ کہتے ہیں تو کہتا ہے اچھا یہ ہوئی مفتی آدم امریکہ مفتی آدم امریکہ ہم خون صاحب ریم ٹی وی پہ آتے ہیں ان کا پرگرام دیکھتے ہیں تو اس نے یہ اظہار محبت کیا تو ان کو اور خوش ہوں گا اچھا ماشاءاللہ آپ تو مصاب کو جانتے ہیں اس سے آپ یہ میڈیا کے فاصلوں کا اندازہ کریں کہ میڈیا نے کیسا دنیا کو سمیٹ دیا گلوبل ویلیج کہتے تھے گلوبل ویلیج بن جائے گی دنیا آج گلوبل ویلیج بنی بھی ہے تو اس سکول کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کہ آج تک ہمیشہ پہلے اول نمبر رکھا ہے میں کبھی سیکنڈ پوزیشن نہیں آئی مجھے نہ کھیل میں نہ جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں پڑھائی میں ہمیشہ جو ہے وہ اول نمبر اللہ نے ہمیشہ رکھا اور میں سکول کے دور میں اورنڈر تھا ہر گیم کھیلتا تھا کرکٹ کا بہترین اوپنر فاس بولر تھا اور ہاکی کا تو خیر میری اپنی گیم تھی ہاکی میں تو میں وہ جونئر ہاکی ٹیم پاکستان کے کیمپو تک میں پہنچا ہوں تو وہ ہاکی تو میری گیم تھی اور فٹبال کے اندر میں سینڈر فارورڈ اور بہترین سکورر تھا گول کرنا مجھ پہ ختم ایسا جو وہ اچھا تھا اور اسی طریقے سے بیڈمنٹن اس میں مہر تھا ٹیبل ٹینس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو مہر سب گیمیں کھیلتا تھا اور ہر مقابلے میں اللہ مجھے پوزیشن دیتے ایک مرتبہ ہمارے سکول میں یہ اعلان ہوا کہ قید عاظم کا جو ہے وہ یوم وفاد یہ یوم پیدائش آ رہا ہے لہٰذا آپ قید عاظم پر ڈاکومنٹری بنا کے لائیں ڈاکومنٹری بنایا اس کی تصویریں اس کی حالات بڑی پوری اپنی فائلیں بنائیں یہ اعلان ہوا اچھا اس میں ہمارے پرنسپل تھے راو بشیر صاحب ایک رانہ بشیر صاحب ہیں رانہ بشیر صاحب تو ہمارے فیزکس کے ٹیچر تھے اور ہمارے اسی طریقے سے ہمارے کیمسٹی کے ٹیچر تھے مقبول وٹو صاحب مقبول وٹو صاحب تو میرے ماشاءاللہ بہت بڑے فین ہیں میرے پرگراموں کو دیکھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ دکھو ماشاءاللہ کیا دین کا کام کر رہا ہے اس لیے ہمارے ایک جو ہے ماسٹر رفیق صاحب جو ہے وہ ہمارے بائیولوجی کے ٹیچر تھے بڑے قابل ٹیچر تھے تو وہ مختلف ٹیچر اور ہمارے الجبرا کے میتیمیٹکس کے ٹیچر جو تھے وہ تھے جو ہے چودر سردار علی صاحب اور وہ اتنے قابل تھے ان کی لکھیوی کتاب یہ آزاد کشمیر وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بیتیمیٹکس کی چلتی ہے ہاں ایسے قابل تو یہ آزاد اس سے غلام قادر صاحب ہمارے ٹیچر تھے پھر یہ میرے اردو کے ٹیچر جائے ماسٹر عبدالستار صاحب یہ میرے اردو کے ٹیچر تھے ماشاءاللہ اور میں جب اشار کی تشریح کرتا تھا اتنے خوش ہوتے تھے کہ وہ پرنسپ کو لا کے دکھاتے تھے کہ یہ نومی کا سٹوڈنٹ ہے دیکھو اس نے اشار کی تشریح کیسے کی وہ شہادت ہے مطلوب ہے مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ جو نظم اقبال کی اس کی میں نے تشریح لکھی تھی پرچے میں بس وہ سمجھو علقائی تشریح تھی ایسے رنگ بھرے اس میں کہ وہ ٹیچر لے کے آگے ہمارے کہ دیکھو یار یہ دیکھو سٹوڈنٹ دیکھو کیا تشریح کیا کیا شائرانہ تخیل اختیار کیا یہ ہمارے ساتھ اس ہمارے بڑے فیور استاد سے ماں سے ارشاد صاحب ارشاد صاحب سے بہت ہمارا ہے یعنی ٹیچر انہیں کی آئیسیے سے عزت بھی تو اور ایک محبت کا تعلق ہے ایسا دوستانہ تو ان کے ساتھ بڑی گفشپ رہتی ہے ہم سب کی وہ تھے ایک شاہد صاحب ہمارے یہ سب کے نام میں اس لئے رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ حضرات یہ سونی رہے ہوں اور میرے پروگراموں کو دیکھتے ہوں تو اس لئے جو ہے میں تو اس پرنسپل جو تھے وہ راو بشیر صاحب انہوں نے یہ بڑی مختلف ایکٹیوٹی سرگرمیوں کے اعلان کرتے تھے یہ بھی اعلان کیا انہوں نے کہ یہ بنا کے لاؤ اب جناب ہم نے اچھا میرے بڑے بھائی مجھ سے دو سال بڑے ہیں تو وہ ماسٹر خلیل آمد ماسٹر خلیل آمد و خون وہ باون لگرمی ہوتے ہیں تو ہمارے یوں سمجھو دوستانہ بھی تھا دو سال کا فرق تھا دوستی کی لیکن میں ابیشہ بس ان کی ہر چیز جپڑتا تھا ان سے ایسا لاد کرتا تھا ہر چیز ان کی سیکل بھی اس نے چلانا ہے بیک بھی اس نے اٹھانے ہے نخرے کرتا اس کے ساتھ وہ بشارہ بڑا بھائی برداشت کرتا تھا اب جناب ہم اپنے اپنے اب مقابل پور سکول کا تھا تین ہزار سوڈنٹ تھے اب ہم نے البم بنانے شروع کر دی اب اپنے گھر میں جائے البم بن رہی وہ بھی بنا رہا ہے میں بھی اخواروں میں سے کٹ کٹ کے وہ البم بنا رہا ہوں تو پوری البمبے سب تیار ہو گئیں تو اب رات کو جائے البمبے جب دیکھی میں نے اس کی جب دیکھی مجھے وہ اچھی لگی باکہ یار باکہ خلیل یار اے تو تو بڑی چنگی بنا ہی پنجابی ہم بھائی اردو سپیکنگ ہے اور والی تو ہمارے ٹرکیش تھے تو وہ ٹوٹی پھٹی اردو بولتے تھے میں نے کہا یار تو تب بڑی چنگی یار اے مہنو دے وہ کہا نہیں نہیں یار میں میں نے کیسے دے میں کہا نہیں نہیں یار یہ میں دکھانی اب وہ میں نے اس کی جھگڑا شروع کر دیا جیسے میری عادت تھی کہ ان کی ہر چیز میں جپڑتا وہ کہا یار تو مناکار یار اممہ اممہ کو اممہ جی دیکھو مونیر ہے تو اممہ کہتا کیا ہوا اچھا اممہ ہمارے سے اردو بولتی تھی ہم اس کے ساتھ پنجابی بولتے تھے تو اممہ کہتا کیا ہوا کہتا یہ مونیر کہتا یہ مجھے دے دو یہ میری الوام اور اپنی الوام کہتا یہ تو اپنی طرف سے پیش کر دینا یہ جگڑا کر رہا ہے تو کہتا چلو کوئی بات چھوٹا بھائی ہے چلو تم دے دو نہ تجھے کیا ہے اسے بات دلنا خاص تھا وہ میرے حوالے کر دی اور اب میری اس نے لے دی اب اسے اپنے نام لکھ لیا اس کے فرنٹ پہ میں نے اس کی والی پہ فرنٹ کا نام لکھ لیا پورا سیٹ کر دیا اب اگلے دن جناب وہ لائن لگی وی لوگ اپنے اپنی اب ہم بے جمع قرار ہیں اب وہ سب جمع تین ہزار چلو اب سٹوڈنٹ جی ہے فلانجہ کا چلے جائیں اب یہ جیوری بیٹھ کی اب اس کو پورا دیکھ رہی ہے وہ کئی ٹیچر لگ گئے اب وہ البم بے دیکھی جا رہی ہے اسی بہت فیصلہ ہوئی ہے ایک ہفتے کے بعد کہ اگلے دن کریں گے دن مجھے بھی یاد نہیں ہے کیونکہ اتنے پرانے واقعات ہو گئے ہیں کہ یاد ہی نہیں اور پھر یہ کہ یاد میں رکھتا بھی نہیں ان واقعات پر تو نجات نہیں ہونی جس چیز میں نجات ہونی اس کی کوشش میں لگا رہتا ہوں اس لئے پیچھے یاد ہی نہیں رکھتا کہ اللہ حال کا کہتا ہے کہ ماضی ماضی سے فیدہ نہیں حال کا اعتبار نہیں مال جو ہے اس پہ فیصلہ ہے تو اقلا اپنا مستقبل سمارو اس لئے میں اس محنے میں لگا رہا تو لہذا یہ ناسان یاد رہتے ہیں مجھے نہ چیزیں خیر اب پتہ چاہنا جی یہ فیصلہ ہو گیا اب اعلان ہونا ہے اب 3000 سٹوڈنٹ اور اتنا بڑا ہمارا جی اڈیٹوری محال اس کے اندر سارے جمع ہیں اور بڑے مہمان خصوصی بلائے ہوئے ہیں کہ جی آج ہی اعلان ہونا ہے کہ کس کی الابم کو نمبر ون اب ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ کس کا نمبر آئے گا اچھا میں غالباً اس وقت جی نائنٹ میں تھا اور بھائی میرا اس وقت ٹینتھ میں تھا یہ اس زمانے کی بات ہے تو ایک سال میں اس سے آگئے تھا اب جب ہوا اب وہ راو بشیر صاحب آگئے درمیان میں اسٹیج پہ اور ایکٹیفیز ہوتی رہی اب راو بشیر صاحب آگئے کہہ جی ماشاءاللہ ہم نے سٹوڈنٹوں کی دیکھی ماشاءاللہ قید عظم محمد علی جنہ کے بارے میں زبردست ڈاکومنٹری بنائے سٹوڈنٹ نے لطف آگیا مزہ آگیا اور سٹوڈنٹوں کا جو تعلق بانی ہے پاکستان کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے بس یہ تعلق ایفیکشن جو ہے یہ آپ کو وہ قید عظم کی خوابوں کی تعبیر بنائے گا انہوں تقریر کی پوری اور خوش نصیب جو اول نمبر آنے والے ہیں فرسٹ نمبر جن کی اس کا آج ہم اعلان کریں گے اچھا اب سب بالکل آپ کو تا سامپ سنکا ہوتا اس پر سناٹا پتہ ہی نہیں کیا بنے گا اس سے اندازہ کو دنیا کے ممولی عمال نام میں پہ یہ آلت آئے آخرت کے عمال نام میں کیا ہوگا اس لئے بندہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کے تو جائے کہ وہاں کماز کو امید رکھے گے انشاءاللہ پاس ہوں گے اب جب اعلان کیا انہوں نے کہا ما شاءاللہ اول نمبر جو فائل ایلم بھائی ہے وہ خوش رسیب کا نام خلیل آمد میرے بھائی کا نام خلیل آمد وہ فائل تو میری ہے نا خلیل آمد اول نمبر آئے ما شاءاللہ انہوں اتنے خوبصورت کنسیپٹ کے ساتھ وہ بنائی ہے کہ پہلے نمبروں کا وہ شور مش گیا اور اتنا بڑا عزاز تھا یہ کہ اب یہ جب ہوا ہے بھائی پاس ہی بیٹھا تھا تو بھائی کو میں نے دبا کے بھائی کہ گاز ہونے ہی نہیں میری یہ کی ہے بچے گاز نہ رکھ میں اس کو دبا کے وہ اٹھنے لگا میں نہیں بھی میں کہے میری ہے میں کھڑا ہو گیا میں کھڑا ہو گیا میں کہا نہیں نہیں میری میں جانے لگا اس نے چپ کر نہ تینوں ملنا کچھ نہ مہنوں ملنا چپ کر کہتے تھا تجھے کچھ بھی لگا نہ مجھے یہ تو فراد ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی دکھا دی علیہ کے میری حالت خراب میں کہا میں جس کو اپنی کو ایسی سمجھ رہا تھا اور میری تو نمبر وان آئی اور یہ جناب یہ خلیل لے گیا نمبر تو میں نے کہا یار اچھا اس میں میں نے جو ایسے ایسے نہیں فوٹو لگا دی اس کے بڑے کنسیپٹ سے جو آج تک بھی میری حادت ہے بڑے کنسیپٹ لے کر چلتا ہوں اس کنسیپٹ سے میں نے سٹارٹ کی تھی وہ اب وہ جناب اب وہ ہم آپس بھی جھگڑ ہو کر دیں جو انعام ملے گا میں تینوں دے دیاں گا انعام تجھے دے دوں گا پر تجھے چپ کر پھڑا پہ جائے گا اب خیر میں آپسار جی یا آئیے آئیے خلیل صاحب آئیے وہ پرنسپل بول رہا ہے ٹیچر پھر روب ہوتا ہے تو پھر ڈر کے میں بیٹھ گیا میں کہا اچھا جاؤ اب میں دل میں اتنا افسوس گئی یار یہ میں نے کیوں دے دی اس کو یار یہ میری نمبر اول آری تھی خیر اس نے لیا اس وقت کوئی پیسے بھی غالبت تین ازار یا دو ازار یہ ایک ازار روپیہ انام بھی شہد ملا اور پھر اس کے علاوہ باقی ویسے کوئی سیٹ کتاب ہو کہ یہ وہ گلدستے وغیرہ شیلڈ ویل جو ہے وہ بھائی کو پورا انام ملا اور اس کو سٹیج پر کھڑے کر کے اس کی بڑی تعریف ہوئی اب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ یار خلیل تیری جاگہ میں ہوں یہ تو میری ہو رہی ہے یہ تو میری کیوں چلی گئے تو کہنے کا مرسہ یہ ایک موقع ہے جس میں دو نمبر آیا یعنی اول نمبر نہیں آیا لیکن حقیقت میں وہ بھی اول نمبر ہی ہے وہ میری چیز تھی تو خیر وہ بھائی واپس آ گیا تو اس نے جا انہیں کہا یار سارے انام تو ہی لے لی لیکن ابھی چوپر ہے ابھی کسی دوست کو بھی نہیں بتانا کوئی شکایتی پرچی شکایت لگا دے کہ یار یہ تو منیر کی تھی پڑا پڑ جائے گا خیر میں پی گیا بات سمجھ گیا تو کہنے کا مقصد ہے تو وہ اس طریقے سے معاملہ تو اسکول کی جب بات آئی تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ اسکول کے اندر یار یہ قصہ ہوا تھا تو جناب اللہ نے ہمیشہ اول نمبر رکھا ہر چیز میں اور وہ ایک قصہ آیا تھا جس میں بظاہر میرا کوئی نمبر نہیں آیا لیکن حقیقت میں اول نمبر نہیں تھا تو بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نمبر نہیں ہوتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اتنے پراغندہ حال ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا اگر کسی کا پیغام میں نکاح بھیج دیں تو ان کا پیغام رد کر دیا جاتا ہے کسی کی سفارش کر دیں اس کی سفارش نہیں مانی جاتی لیکن اللہ کیا ان کی قدر و قیمت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ پر اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتے فرمایا کہ بارش نہیں بھی ہونی ہو وہ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی اللہ ان کی قسم کو سچا کرنے کے لئے بارش نہ ذکر دیتے تو میں وہی کہہ رہا تو ان لوگوں کو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ یار کوئی بات نہیں یہ دنیا پوچھتی نہ پوچھے لیکن دنیا کا بنانے والا تو ہمیں کتنا پوچھتا ہے ہماری جو بات نکلتی ہے نکلنے سے پہلے پوری کرتا ہے تو وہی تصور باندھنا چاہیے کہ وہاں بھائی کو جو کوئی مل رہا تھا تو میں اندر سے خوش اس لیے تھا کہ مجھے مل رہا ہے بظاہر میرا رینکہ نہیں ہے نمبر نہیں ہے لیکن حقیقت میں میرا ہی نمبر ہے کیوں کہ وہ کر کیا میں نے تو بلکل اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کا کام کیے جاتا ہے بظاہر دنیا میں اس کو کوئی کریڈ نہ ملے لیکن وہ خوش رہے کہ اللہ کیا میرا نمبر ہے اور اللہ کیا جس کا نمبر ہے بس وہ بیڑا پار اس کا ہو جاتا ہے اور دنیا تو فانی ہے یا کسی کو کوچھ نہیں دے سکتی بلکل زبردست سباکہ یہ واقعہ میں یاد آیا تھا زبردست سباکہ بہت لطفہ آیا جزاکہ خیر مرشد اللہ مرشد اللہ